پر کیوں کہ پھر اس کا یہ زیادہ کچھ زیادہ تیر چلا لوس موشن سروم کہتی ہے اس کو رہنے کیوں نہیں تو بی آن دی سیف سائٹ جسٹ تو بی آن دی سیف سائٹ اس کو آپریشن کر کے نکالی دیتی ہے جب اس کا آپریشن ہوا اور ریزلٹ آیا ہماری پوری دنیا اجڑ گئی کہتی ہیں کہ یہ تب تک تو کافی پھیل گیا تھا اور یہ بہت برے ٹائپ کا کینسر تھا اب ہم اس کی نو مہینے کیمو تھرپی کریں گے ویری سٹرانگ ڈوزز اور ٹھیک ہوتا ہے یعنی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اب جب انہوں نے ایسا کہا تو ہم نے تو بی آن دی سیف سائٹ اس کا ایک سمپل امریکہ میں بھیج کے وہاں ٹیسٹ کروایا ایک سمپل ٹاٹا میمورل ہسپیٹل پامبے میں جو کہ انڈیا کا کینسر کا سب سے بڑیہ سب سے پرانا ہسپیٹل ہے ہمیں دونوں جگہ سے جواب ملیا ٹاٹا میمورل ہسپیٹل کے ہیڈ نے یہاں تک کہتا ہے کچھ مت کرو یہ انسر تو تین چار سال کے بچے کو ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیسے چوبیس سال کی عمر میں ہوا ہے اس کا میڈیکل سائنس میں کوئی جواب نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسے بچا سکیں اور یہ جتنے دن زندہ رہا یہ بھکتے گا اس کے ساتھ آپ بھکتیں گے اکل مندی ہے کہ جتنا جلدی جاتا ہے جانے دو سمجھ سکتے ہیں ہماری کیا حالت ہوئی تب گرو جی نے ہم پر اسیم کرپا کر کے ہمیں اپنی شرر میں بھلا لیا یہ وہ دعا رہا ہے جہاں پر پہلی بار ہو دسویں بار یا پچاسویں بار اب تب ہی آ سکتے ہیں جب گرو جی آپ کو بلائیں کسی کے کہنے سے یا اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا اب دیکھیں ہمیں کیسے بلاتے ہیں ڈیلی میں سی جیچس کی سو سے زیادہ ڈسپنسٹرز ہیں گرو جی نے میری آنٹے کی ٹرنسفر ایک سے دوسری ڈسپنسٹرز میں کروائی ایک اور لیڈی ڈکٹر کی بھوپال سے دو تین مہینے کے لیے اس ڈسپنسٹرز میں ٹرنسفر کروائی ایک دن یہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو اس کو پتا چلا ہے کس کے بیٹے کو ایسا کینسر ہے کہتی ہے ایک گرو جی ہیں اب ان کیاں چلو گے ویسے میں بابوں بابوں کے پاس نہیں جانتی جاتی پر میرے برادر کو انہوں نے بہت کچھ دی ہے وہ تو پتا نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں اور سچ مانئے ہمیں گرو جی میں کوئی وشواس نہیں تھا میں انجینئر ہوں میری آنٹی ڈکٹر دونوں بیٹے انجینئر سائنس کے سٹونٹس آپ کو پتا ہے کیسے ہوں گے ایسا کرو تو ایسا ہوگا ایسے کرو تو ایسا ہوگا ہم نے کہا یہ تھوڑے کہ جس کنسر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کسی بابے نے کوئی تابیز یا دھاگا بان دیا ہے پرشاد دے دیا تو کنسر ٹھیک ہو جائے گا کیا پر ہم اتنے لاچار تھے کوئی اور دعا نہیں دکھ رہا تھا جہاں ہم جا سکیں صرف اس لیے ہم نے مجور ہو گئے کہا اچھا چلو چلتے ہیں ان دنوں آپ گرو جی کے یہاں ایسے ہی نہیں جا سکتے تھے ان سے پرمیشن لے گئے تو اس آنٹی نے گرو جی سے پوچھا گرو جی میں اپنی ایک سہیلی کو لے گیا ہوں کہیں کیوں اس کے بیٹے کو کنسر ہے اچھا لے آؤ ہم گئے جی انہیں پتا سا ہم کیوں آئے ہیں گرو جی بہت کم بولتی ہیں وہ بولتے نہیں کرتی ہیں پہلے دن انہیں پتا سا ہم کیوں آئے ہیں ہمارے ساتھ صرف دو اکشر بولے کلیان کیتا اور آپ وشواث کریں گے ان کے کلیان کیتا کہنے سے اس کا کنسر گئے سیٹی سکین کروایا ڈاکٹرز دھنگ رہ گئے کہتے ہیں یہ کنسر تو کبھی جاتا ہی نہیں سوالیں نہیں پیدا ہوتا پر اس کی شریر میں کنسر کا نام و نشان نہیں ہے کیسے ہوا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے پر ہوا ہے پھر گرو جی کہنے لگے مندیدہ ویعا کر لو مندیدہ ویعا کر لو افکورس اس کی عمر بھی تھی اور کون ماں باپ نہیں چاہے گا بیٹی کی اشار دی پر آپ میں سے کئیوں کو پتا ہوگا کنسر ایک بار ٹھیک ہو بھی جائے نا پھر ہونے کا کافی خطرہ رہتا ہے اس لئے کہیں بات نہیں بن رہی تھی بہت اچھے اچھے پروپوزلز آئے دونوں فیملیز کو سب باتیں ٹھیک انڈ میں جب ہم ان کو بتاتے بھائی دیکھو آج یہ گرو جی کی کرپا سے ٹھیک ہے پر اس کو کنسر ہو چکا ہے اچھا جی رام را بات کھا گرو جی کہتے رہے اور ہم کوشش کرتے رہے ہوا کچھ بھی نہیں آخر ایک دن جب پھر انہوں نے گرو جی گرو جی نے میری آنٹے کو بولا مندیدہ ویعا کر لے کہتی ہے گرو جی لڑکی بھی آپ ہی دلائیے کیونکہ تب تک ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے گرو جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں پنجابی کوری دلاواں گے ہم سندھی ہیں ہم نے کہا گرو جی پنجابی لڑکیوں کی تو پروپوزلز نہیں آئیں گی وہ سوچیں گے یہ سندھی لڑکی دھون رہی ہے بگننگ کیسے ہوگی ایک ایٹ دے دے نیوز پیپر میں کیا کریں نہیں 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 چھپ کر کے بیٹھ جاؤ گھر بیٹھے کوری آ جائے گی جیسے کوری کوئی کھلونا ہے اب ہماری کوشش سے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے لگ بگ ایک سال بیٹھ گیا ایک دن پھر بیٹا کینٹین میں بیٹھا تھا تو کوئی لڑکی آئی اس کے پاس اچھی خاصی گوڈ فیملی کمپیوٹر انجینئر فادر گورنمنٹ آف انڈیا میں ویری سینئر آفیق سر آکے کسی بہانے سے اسے بات چیت شروع کی کہتی ہے میں لازٹ ٹائم جب اس کمپنی میں ٹریننگ کے لیے آئی تھی میں نے سو ان سو کی انڈر ٹریننگ کی تھی وہ لڑکا کہیں دکھنی رہا کہتا ہے نہیں جب وہ تو یہ آفیس چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ آج کل یہاں کام نہیں کرتا کسی بہانے سے دو چار دن بعد پھر ملی دو چار دن بعد پھر ملی دو چار دن بعد پھر ملی اور ایک دن اس کو کہتی ہے میرے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس سے ملنا چاہتے ہیں میٹری مینل کے لیے اس نے سب سے پہلے بتایا دیکھو آج میں گروہ جی کی کرپا سے ٹھیک ہوں پر میں سچائی تم سے چھپاؤں گا نہیں مجھے بہت خطرناک ٹائپ کا کینسر ہو چکا ہے اب ان کی لیلہ دیکھئے اس لڑکی کا ماما کینسر میں مر چکا تھا اس کو پتا تھا اس کو کل پرسوں پھر کینسر ہونے کا بہت خطرہ ہے اور اس نے یا اس کے پریوار نے کبھی گروہ جی کا نام بھی سنا تھا نام بھی نہیں سنا تھا پھر بھی وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں اس کے پیرنٹس ہمارے ہیں آئے پروپوز کیے دونوں فیملیز کو سب باتیں ٹھیک لگیں ہم نے کہا بھائی دیکھو ان کی طرف سے تو ہاں ہو گئی اسی ٹائم ہم نے پھر ان کو بتایا بھائی دیکھو اس کو بہت خطرناک ٹائپ کا کینسر ہو گیا ہاں ہاں بیٹی نے ہمیں بتا دیا ہے انہوں نے تو ہاں کر دی ہم نے کہا بھائی دیکھو ہماری جو ہسٹری ہے ہمارا فائنل ڈسین ہمارے گروہ جی لیں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جس سے پوچھنے ہیں پوچھ لو ہم نے گروہ جی کو بتایا گروہ جی یہ پروپوزل آیا ہے کہتے ہیں ہاں کر لو بیا اور جیسے انہوں نے لگ بگ ایک سال پہلے کہا تھا گھر بیٹھے پنجابی گری آ گئے کچھ ٹائم بعد انہوں نے سوچا اپنی فیملی پڑھائی جائے پتا چلا لڑکی کو تین پروپلیمز ہیں مائنر تھلسیمیا ہائپو تھاریڈیزم اور پالی سسٹک اوور انڈیز تینوں کازز فار اسٹر لیڈی انہوں نے بہت اسپیچیلس کو کنسل کیا سب نے کہا اپنا بچہ کوئی چانس نہیں ہے اس لڑکی کو تو بچہ ہونے کے ٹونٹی فائی پرسنٹ چانس ہے پر کینسر والی آدمی کو کبھی بچہ ہوئی نہیں سکتا دونوں کو ملا کے کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو اپنا بچہ ہو جائے کسی کو گود لے لو یہ کر لو آئی وی ایف بی ٹرائی کیا کچھ نہیں تین سال ایسے گزر گئے اکتیس ڈسمبر دوہدار پانچ گروہ جی نئیورسی سیلیبریٹ کر رہے تھے پڑے مندر میں وہ اپنے ہاتھ سے پرشاد دیا کرتے تھے پرشاد کچھ بھی ہو گروہ جی کی بلسن ہے اس دن بوندی کے لڑو تھے جب میری بہو کو دیئے بولے لہ تینون دوائی دیتی میں نے ویڈاوٹ آور ٹیلنگ ہم من ورڈ لہ تینون دوائی دیتی اراؤن پندرہ جنوری اس کو پتا چلا ہے کہ وہ پیٹ سے ہے لگ بگ ایک ہفتہ بھی تھا سنگت سے کوئی انجان لیڈی جس کو وہ جانتی نہیں ہے نام نہیں بتا کبھی ملی نہیں ہے آکھے اس کو کہتی ہے کہ گروہ جی نے مجھے سپنے میں کہا ہے کہ تمہیں جڑوا بچے ہیں اور گروہ جی کے سپنے سپنے نہیں ہوتے حقیقت ہوتی ہیں کنسیو کرنے کے پندرہ دن بعد تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل ٹیسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایک بچہ ہے یا دو ہے چوبیس فبروری دوہزار چھے اس کو کنسیو کیے سوا مہینہ ہوا تھا مائش شیوراتری کا دن سویرے سویرے اس کو سویر بلیڈنگ ہو گئی اس نے اپنی ڈاکٹر کو فون کیا کہتی ہے اویسلی مس گاریج ہو رہا ہے تم ایک دم بیٹ ریس لو ایک دم مطلب ایک دم ایوین واشروم تک مت جاؤ بیٹ پینڈ یوز کرو مجھے دکھانے بھی مت آؤ میرے کرنے لیا کچھ بھی نہیں ہے اور جو تم وہاں سے یہاں تک آوگی تمہارا کیس اور بگڑے گا آگے تمہاری قسمت اگین ان کی لیلہ دیکھئے شام کو بڑے مندر میں سال کا سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ فنکچ ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے سیون جولائے اور ماہ شورا کے سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ فار دی فرسٹ ٹائم اور ابھی تک اونلی ٹائم ارگنائزرز نے سوچا ارے یہاں تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے ہم آرتی کس سے کروائیں اس کو ہاں بولیں اس کو نہ بولیں کیا چلو آج لاٹری ڈالتے ہیں آج آنٹیوں سے کرواتے ہیں اور لاٹری ڈالتے ہیں کہ گروہ جی کی آرتی کون کون کرے گا بہو بیٹے نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ بہو کی کیا حال ہے پتا تھا کچھ کر تو سکیں گے نہیں کھم کھا کھا ان کو بھی ٹنشن ہو جائے گا جب لاٹری ڈال رہے تھے میری آنٹی نے اپنا تو نام ڈالا بہو کا بھی ڈالا بیٹی کا بھی ڈالا اور جو ان کی مرضی میری آنٹی کا نام نہیں نکلا بیٹی کا نام نہیں نکلا بہو کا نام نکلا کہ وہ گروہ جی کی آرتی کرے گی ہم نے اس کو فون کیا ارے کہاں ہو تم جلدی آؤ تم ان بھاگیش علی میں سے ہو جو آج گروہ جی کی آرتی کریں گی پھر بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا اس کی کیا حالت ہے سارا دن اس نے بیٹ پینڈ یوز کیا تھا کہتی ہے اتنی بلیڈنگ ہوئی تھی میں اتنا ویک فیل کر رہی تھی مجھے بسترے سے اٹھنے کی شکتی نہیں تھی پہلی بار وہ بسترے سے اٹھی تیار ہوئی وہ گازی آباد میں رہتے تھے پینتالیس کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد بڑے مندر پہنچی گروہ جی کی آرتی کی اور واپس گھر گئی بہو بیٹا کہتے ہیں پندرہ دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی حمد نہیں پرجی لیکن تم بے کوف ہو میں تمہیں کہتی ہوں ویسرم تک مت جاؤ اور تم یوں ڈرائیو کرتی پھرتی ہو پگل پڑنی تو کیا ہے پندرہ دن بعد جب وہ گئی ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے اسے ایک زیمن کیا اس کا رنگ اڑ گیا کہتی ہے ایک بیبی کا پلیسنٹا ماں سے الگ ہو گیا ہے اب تو اس کو نہ بلڈ سپلائی ملے گا نہ اکسیجن اب تو اس کے زندہ رہنے کا سوائل نہیں پیدا ہوتا اور وہ بچہ مر جائے گا زہر پھیل جائے گا دوسرا بچہ بھی مر جائے گا اور جب تک دوسرا بچہ زندہ ہے ہم ایبارشن کر کے پہلے کو نکال نہیں سکتے اب تو بھول جاؤ اس پرگننسی پر گرو جو تو کہتے ہیں نا میں شروع وہاں پر ہوتا ہوں جہاں آدمی کی سوچ یا میڈیکل سینس ختم ہوتی ہے اس حالت میں بھی اس کی پرگننسی چلتی رہی ہاں بچوں کا ریٹ ہف گروت کم ہو گیا پر پرگننسی چلتی رہی ڈاکٹر حیران کہتی ہے ایسا کیس ہم نے نہ کئی پڑھا ہے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے بغیر بلڈ سپلے بغیر آکسی جن کی پرگننسی چل رہی ہے دونوں بچے زندہ ہیں کچھ مہینیں بھی دے ایک دن گرو جی میرے بہو کے سپنے میں آتی ہیں پوچھتی ہیں تو کدون ڈیو ہے اس نے اراؤن پندرہ جنواری کنسیو کیا تھا 22 اکٹوبر کو ڈیو تھی کہتی ہے گرو جی 22 اکٹوبر گرو جی کہتی ہے 21 سپٹمبر دو جار دن بعد پھر اس کے سپنے میں آتی ہیں تو کدون ڈیو ہے گرو جی 22 اکٹوبر گرو جی کہتی ہے 21 سپٹمبر اور 21 سپٹمبر کو اس نے جڑوا بچے ڈیلیور کیے لڑکا اور لڑکی ایک کے ماتھے پہ عوم دوسرے کے ہاتھ پہ ترشور گرو جی کہتی ہے یہ ایسے ویسے بچے نہیں ہیں شیف جی کے بچے ہیں نام کران گرو جی نے کیا اور نام رکھے عجن اور گوری شیف جی اور ماتا پاروتی کے دوسرے نام میرے بیٹے کو دیکھو میں نے ایک جھٹکے میں تمہاری فیملی کمپلیٹ کر دی میرے سے تمہیں کبھی کچھ مانگنا نہیں پڑے گا جبکہ مانگنا تو چھوڑیے ہم نے گرو جی کو کبھی بتایا تک نہیں کہ گرو جی یہ پرابلم میں کچھ مہر کیجئے وہ جانی جان میں کیا بتاؤں گا ان کو اور میری آنٹی کو کہتے ہیں آنٹی کدھی ویک ہے کدھی سنیا ہے کہ انسر والے بندے نوں بچا ہو جائے میں نے تیری ڈاکٹری فیل کر دیتی یہ ہے ہمارے گرو جی بس کچھ نہیں بتانا کچھ نہیں مانگنا بس آپ یہاں آتے رہیے اور جب آپ یہاں آتے ہیں آپ صرف گرو جی کے لیے آتے ہیں ان سے کنیکشن کیجئے شبت چل رہے ہیں تو شبت سنیے نو اٹیننگ ٹو موبائلز نو ہائی ہیلو نو سوشیلائزیشن نو بزنس ڈیلز جو بھی آپ کو گرن کرنے کو ملتا ہے وہ انمول ہے جل پرشاہ دو چاہ پرشاہ دو یا یہ جو لنگر بھی مل رہا ہے پلیز ایک دانہ ایک بون بھی مت بچائیے اگر آپ بچا رہے ہیں تو اپنی گریزنگ سنالی میں مہنٹ رہے ہیں اور موسٹ امپارٹنٹ ان پہ وشواس ٹوٹل سننڈر کچھ بتانے کچھ ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو وہ دیتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لئے آپ کی پوری فیملی کے لئے بس میری آپ سے ہاتھ جوٹی ونٹی ہے کہ یہ دو تن چھوٹی چھوٹی باتیں کیجئے می گر جی بلس ایچ این ایوری من اف یو جائے گر جی دوست کچھ تیز ہے کچھ مر کچھ مل 간단 cheaper جائے کچھ مدیو ویلو جائے مل جائے مل سنسان موسیقی